اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ عام خبریں اور اپ ڈیٹس ایکس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور زیادہ تر خبریں ایس ایجل عدالت سے ہیں کیونکہ زیادہ تر معاملات آج کل عدالت میں ہی چل رہے ہیں تو بہلال جی خبر ہے کچھ بلے کے حوالے سے بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسپیکٹڈ تھا وہی ہوا اور پھر سے یہ نشان خطرے میں جا سکتا ہے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں اس کے اوپر تفصیل بتاتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جناب پشاور ہائی کورٹ میں ایک دو بلکہ اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے جس میں بڑی امپورٹنٹ ڈیویلومنٹس ہیں کس نے توہین عدالت کرنے پر معافی مانگ لی اور پھر کس کے اوپر تشدد ہوا پشاور ہائی کورٹ میں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنا اس کے ساتھ ساتھ جناب بات کریں گے کچھ اس بارے میں بھی کہ سائفر ٹرائل کے حوالے سے خان صاحب کو ایک دفعہ پھر سے ایک ریلیف ملا ہے لیکن یہ ریلیف ہے یا اس میں اگین مسائل بڑھنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو کافی کچھ ہے آج بھی لیکن ان سب باتوں کے ہنگام میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف ایک مختلف پارٹی باقی پارٹی اس کی طرف کی نسبت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے طرح بات ہو جائے جناب اس معاملے کے اوپر جو بلے کے نشان کے اوپر ایک ہیچہ تانی جاری ہے اور اس میں باقاعدہ باقاعدہ الیکشن کمیشن اف پاکستان ایک فریق بن جگا ہے ہمارا تو مشورہ ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان اب اپنے آپ کو ایک پارٹی اناؤنس کر دے اور خود بھی الیکشن لڑ لے لگے ہاتھ کیونکہ جس طریقے سے وہ اپنے عہدوں کا اپنے پورے ادارے کا استحصال کر رہے اور جس طریقے سے انہیں استعمال کر رہے اس کے بعد تو ان کی کوئی کریڈیبیلیٹی یوں بھی رہ نہیں گئی ہے تو ایسا الیکشن جس طرح کا وہ کروا رہے ہیں اور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد تو یعنی کچھ اور رہ نہیں جاتا ہے کہ اس کو الیکشن تو کہا نہیں جا سکتا تو بہرحال الیکشن کمیشن اف پاکستان کو پشاور ہائی کورٹ نے واضح طور پر حکم دیا پندہ منٹ کے اندر جو بلے کا نشان ہے اسے بہال بھی کریں اور اپنی ویب سائٹ پر لگائیں دی پی ٹی آئی کے نام کے سامنے لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے حکم پر عمل تنامت نہیں ہوا اور چوبیس گھنٹے گزر گئے اور میں نے آپ کو پہلے یہ کہا تھا کہ یہی توجی دیں گے کہ چونکہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں ابھی کہ ہم نے اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے اس وجہ سے یہ اقدام نہیں کیا گیا اور اب ایسا ہی ہوا ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس بات پر جائزہ لیا گیا کہ اب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں یا نہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایس ویجل یہی فیصلہ کیا جو انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے اب سپریم کورٹ جانا ہے لہٰذا اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے اور یہاں پر جو بلے کا نشان ہے اس کو واپس لینے کی کوشش کرے گا اب آپ اندازہ لگائیں مطلب کیا مزاک ہے اس سسٹم کے ساتھ میں نے پچھلے ہی وی لاغ میں اس بات کے اوپر بڑی کھلی انداز سے گفتگو کی تھی کہ بھائی اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرم باقی ہوئی تھوڑی سی بھی حیاء تھوڑی سی بھی ساکھ کی کوئی پرواہ تو آپ یہ حرکت نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کو جتوانا لازم ہے یا ان کا بلے کا نشان دینا لازم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی ساکھ کیا رہ جاتی ہے یعنی بلے کے نشان کے لیے اتنے آپ مرے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں حالانکہ آپ نے اس نشان کا لے کر کرنا بھی کیا ہے آپ نے خود تو نہیں اس بلے کے نشان پر الیکشن لڑنا آپ کس طرح متاثر ہو رہے ہیں لیکن آپ سارے اپنے کام کا چھوڑ کے کبھی اڈیالا جیل پہنچ جاتے ہیں توہینہ الیکشن کمیشن کا کیس چلانے کے لیے اور کبھی آپ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں کہ ہم نے بلانی پی ٹی آئی کو دینا تو پی ٹی آئی کے خلاف اگر آپ اس قدر ہو ہی چکے ہیں تو پھر الیکشن ہی لڑنے بھائی اب اس کے بعد تو کوئی باقی چیز رہ نہیں جاتی ہے اور یہی بات مجھے ایکسپیکٹڈ تھا کہ کیونکہ ان لوگوں کے اوپر سے ایک سسٹم کے اوپر ایک پردہ تھا وہ اب چونکہ ہٹ چکا ہے تو میں ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہی تھی کہ یہاں پر یہ بس نہیں کریں گے یہ بڑے دھیٹ لوگ ہیں یہاں پر بس نہیں کریں گے کہ چلو یار ٹھیک ہے ایک فیصلہ ہو گیا اور پتہ ہے ان سب کو اندر سے پتہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے جو ایک لڑائی ہے اور وہ فضول کی زیادتی کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے سے باز نہیں آئیں گے اور یہ آگے جائیں گے اور یہ جا رہے ہیں تو اب یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے وہاں ان کی امید ہے جناب محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہے جن کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے ہر وقت ہر ایک سے یہی سوال کرتے رہتے ہیں تو ان کا جو ایک بائسنس ہے ایک جانبداری ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ وہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پہلے تو کئی سنی باتیں ہوتی تھی اب تو ہر چیز لائف ٹیلی ویژن پر آتی ہے تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں ان کے وقلہ کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ کیسا ہوتا ہے تو اب ان سب کو یہ جو ریجیم چینج کے جتنے کردار ہیں ان سب کی امید جو ہے وہ فائز عیسی صاحب سے ہے کہ جناب وہاں پر وہ تشریف فرمائے لہٰذا بلے کا نشان کا فیصلہ ان کی خواہشات کی مطابق ہو جائے گا اور مجھے بھی اس بات کا خطش آئے گی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ادھر بھی ما شاء اللہ اس بات کی کوئی پروانی ہے کہ میرے بارے میں کیا تاثر بن رہا ہے یا میں کیا اپنی ساکھ چھوڑ کے جاؤں گا دس مہینے کے لیے آئے ہیں لیکن ہر سیاہ کام کرنے کے لیے ایسا لگ رہا ہے کے تیار بیٹھے ہوئے اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جس طریقے سے اب آگے چلے گا معاملہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو بہرہا جی سپریم کورٹ میں اب لڑائی لڑنی پڑے گیا آخری لڑائی ہے پیچے آئے کے لیے قانونی طور پر ظاہر نظر نہیں لگتا کہ بھئی یہ بلہ انہیں واپس ان سے چھین لیا جائے لیکن اگین چونکہ وہاں پر جو صورتحال ہے آپ کو معلوم ہی ہے تو اس کے بعد پھر امید بھی باقی نہیں رہتی کہ وہاں پر بلہ انہیں واپس ملے گا تو یہ ایک آخری ایک وار ہے جو اب انہوں نے کرنا ہے دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ چونکہ انہوں نے بلے کا نشان الورٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے تو اب پشاورہائی کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست الیکشن کمیشن کے اگینسٹ دائر کر دی ہے پیچے آئی نے اور کہا ہے کہ جی آپ نے حکم بھی دیا تھا لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہمیں نشان نہیں دیا گیا اور اس وجہ سے ان کی خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے تو بچاروں کی امیدیں جو ہیں وہ در پشاورہائی کورٹ سے جڑی ہوئی ہیں وہ ہر بات میں پشاورہائی کورٹ سے ملتے ہیں جا کے اور دوسری طرف جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز یہاں پہ ان کے حق میں فیصلہ آ بھی جائے پشاورہائی کورٹ سے تو وہ جا کے سپریم کورٹ میں ختم ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہاں پر ایک مختلف انداز ہے تو اب یہ جی بلے کے نشان کی جنگ ابھی جاری ہے ختم نہیں ہوئی ہے اور اسی دوران اسی معاملے کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہوئے بھی ایمل ولی جو ہیں این پی کے ان کی طرف سے ایک دن کافی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی کہ بڑی پشاورہائی کورٹ کے ججز کے اوپر بڑی انہوں نے افسوسناک گفتگو کی تھی دھم کی آمیز گفتگو کی تھی ان فاکت کہ آپ کو آپ کا یہاں رہنا مشکل کر دیں گے اور وغیرہ وغیرہ تو اس کے اوپر پھر توہینی عدالت کی ایک پیٹیشن ان کے خلاف دائر کی گئی تھی اب اس کیس کے فیصلے کے لیے آج وہ پہنچے تھے پہلے تو انہوں نے خرکا تھا کہ میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں لیکن اب انہوں نے اس پہ معافی مانگ لی ہے اور وہاں جا کے سارا جو ان کا وہ تنتنا تھا وہ ختم ہوا اور جا کے جج صاحب کو انہوں نے کہا کہ بھائی بس شکوا ہے ہمارا تو یہ وہ بس اس قسم کی باتیں اور پھر جج صاحب نے بھی یہ معاملہ جو تھا اس کو نمٹا دیا لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم بلائیا کیونکہ یہاں پر ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جو صورتحال بن جاتی ہے کہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر جس طرح جج صاحب آن کے اوپر ایک تنقید شروع ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کافی زیادہ پھر ایک حوصلہ بھی مل جاتا ہے تو بہرحال جی یہ جج صاحب نے تو انہیں کیس کو نمٹا دیا ہے لیکن اس کیس کے دائر کرنے والے فضل محمد خان صاحب جو پی ٹی آئی کے رانماں ہیں وہ جب یہاں پر آئے پشاور ہائی کورٹ تو آج ایک انوکھا واقع ہوا ہے اور ان کے سر پر بھی مکہ مارنے شروع کر دیئے اور باقاعدہ ایک انہوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ٹھیک ٹھاک قسم کا تو اس کے اوپر اب بہت ان کے اوپر افسوس بھی ہو رہا ہے اور سب کنڈم بھی کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ اس طرح عدالت کے ہاتھے کے اندر ہاتھا پائی پر اتر آئیں کہنے کو آپ باچہ خان کے فالورز ہیں اور ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ تھی ادم تشدد کہ آپ نے تشدد کا راستہ نہیں اپنانا تو یہاں پر صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اے این پی کے جو کارکون ہیں وہ اپنے ہی جو بانی تھے ان کے پارٹی کے ان کے فالورز ہیں وہ اور وہ انہی کے جو بیسک آئیڈیالوجی اس سے انحراف کر رہے ہیں اور کس طریقے سے سیاسی مخالف کو کوئی دہشت کر نہیں ہے سیاسی مخالف کو پگڑ کے ادم تشدد کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے تشدد کا نشانہ بنا دیا تو یہ اب ایک ایسی چیز تھی اس پہ سب کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا لیکن اگین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہی ایک منافقت ہمیں نظر آتی ہے میڈیا پر سوشل میڈیا پر کہ بھئی جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی اگر یہی کسی پی ایم ایل این کے لیڈر کے ساتھ ہوا ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ کتنا خیر اس وقت بھی جو پی ایم ایل این والے ہیں انہوں نے تو کنڈیم کرنا ہی تھا کہ بھئی جناب یہ ہو گیا اور یہ ساری بدتمیزی پی ٹی آئی نے سیکھی ہے اور سکھائی ہے اور عمران خان نے سکھائی ہے اور ساتھ میں پی ٹی آئی والے بھی اس کو خوب پروموٹ کر دیتے ہیں اس طرح کے کسی کام میں تو بہرحال یہ ایک ہمیں منافقت تو بہرحال نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کے اوپر اس طریقے سے صرف کتابی اور لفاظی ہوتی ہیں کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر سب کو ساپ سونگ جاتے ہیں پھر کوئی کنڈیم بھی نہیں کرنا پسند کرتا تو بہرحال جی یہ جی فضل محمد خان صاحب کا واقعہ باقی ایک اور جو عمران خان صاحب کا سائفر ٹرائل کا کیس ہے اس کے اوپر بھی ایک ایمپورٹنٹ ڈیویلیمنٹ ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس میں میاں گلہسن اورنگزیو صاحب جسٹس میاں گلہسن اورنگزیو صاحب انہوں نے سٹے دے رکھا تھا گیارہ جنوری تک تو اب اس کے اوپر سٹے انہوں نے ہٹایا اور آج انہوں نے ایک اہم فیصلہ سنا دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سولہ دسمبر کے بعد سے جتنی کاروائی ہوئی ہے چونکہ وہ بھی ان کیمرہ رہی پہلے شروع میں شاید ایک آ دن انہوں نے صرف میڈیا کے لوگوں کو جانے دیا اس کے بعد نہیں جانے دیا پھر اس کے بعد جتنی کاروائی ہوئی جس میں بہت سے گواہوں کے بیانات بھی کلم بند ہوئے وہ سارا انہوں نے جتنا کچھ بھی اس میں کاروائی کی انہوں نے کہا کہ وہ ساری کل دم ہے کیونکہ بازے طور پر پہلے بھی میاں گلہسن اورنگزیو نے یہی کہا تھا کہ شفافیت پر سوال ہے تو ایک تو اوپن سماعت ہونی چاہیے اور اگر جیل میں بھی ہو رہی ہے تو کم از کم ان کیمرہ تو نہیں ہونی چاہیے وہاں پر میڈیا کو پبلک کو ان کی فیملی کو جو بھی آنا چاہے اس کو ایکسس ملنی چاہیے کہ وہ کاروائی دے سکے لیکن پہلے بھی ساری کل ادم قرار ہوئی اور پھر دوبارہ ہوئی اور پھر دوبارہ پھر اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا اور ویسے ہی اسی انداز میں دوبارہ کاروائی کی گئی تو اب وہ دوبارہ کل ادم قرار دے دی گئی ہے تو اب دوبارہ سے سائفر ٹرائل کی جو کاروائی ہے سولہ دسمبر سے آگے پروسیڈ ہوگی دوبارہ سے گواہوں کے بیانات کلم بند ہوں گے کیونکہ اب جج ابو الحسنات صاحب جو ہے ذلکرنین ابو الحسنات ان کے اوپر بھی اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ادم اعتماد کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا کہ چونکہ پہلے بھی انہی جج صاحب نے یہی غلطی کی پھر بعد میں بھی اسی طریقے سے ٹرائل چلایا تو پھر ان کا جو یہ کنڈکٹ ہے بار بار غلطی کر رہے ہیں تو اس لیے ہم ان کے اوپر ادم اعتماد کرتے ہیں اور انہوں نے اب ایک الگ سے درخواست دائر کرنے کا بھی اندیا دیا ہے جس میں جج کو تبدیل کرنے کے لئے درخواست دائر کی جائے گی اسی گراؤنڈ کے اوپر کہ دو دفعہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو موزز جج ہیں انہوں نے ان کا کیا ہوا جو ٹرائل ہے اس کو کل ادم قرار دیا ہے تو صحیح یہ کنڈکٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں جی یہ جج صاحب چینج ہوتے ہیں یا نہیں سائفر ٹرائل میں سے تو ویسی ہوا نکل چکی ہے جب سے سائفر ٹرائل کا جو زمانت کا فیصلہ ہے وہ آیا ہے سپریم کورٹ سے اور اس میں جو باتیں لکھ دی گئی ہیں اس کے بعد تو یہ ساری ویسی کاروائی میرے نظر میں بیکار ہو چکی ہے کیونکہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ جو ہیں ان کے اوپر یہ سیکرٹ ایکٹ کیسے آپ لگا رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کے اوپر چودہ سال کی آپ دفات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آتی بھی نظر آ رہی یہ تو میکسیمم بھی دو ایک سال کی اس میں سزا ہو سکتی ہے جو آپ چارجز لگا رہے ہیں لیکن بہرحال یہاں پر آپ کو پتہ ہے جس انداز سے چیزیں ہو رہی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ سائفر ٹرائل کی اوپر کیا کوئی نیا جج ملے گا یا نہیں لیکن فیلال جو ساری کاروائی تھی وہ دوبارہ سے کل ادم قرار دے دی گئی ہے اس کے علاوہ جناب ایک اہم خبر ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ہی جج ہیں اور ان کی طرف سے جو شہید ارشد شریف صاحب ہیں ان کے کیس کے اوپر ان کی درخواست کے اوپر ان کی پیٹیشن کے اوپر سمات کی گئی اب آپ دیکھئے ہمارے نظام انصاف کا حال کہ ایک شخص کو شہید ہوئے بھی ایک سال سے بھی زائد ارسہ گزر چکا ہے اور اب اس کی اس پیٹیشن کی باری آ رہی ہے کہ جس میں وہ بیچارے یہ استداء کر رہے تھے اسلامباد ہائی کورٹ سے کہ ان کے اوپر ناجائز طور پر اتنی زیادہ ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں جو کہ بلکل ٹوٹلی غیر قانونی ہیں اور وہ سیکیورٹی کا بھی مطالبہ کر رہے تھے تو یہ ساری جو انہوں نے پیٹیشن دائر کی ہوئی تھی اس کی باری نہیں آئی تھی اب کہیں جا کے اس کی باری آئی جب وہ شخص بھی دنیا میں نہیں رہا تو یہ ہے ہمارے نظام انصاف کا حال یعنی یہاں پر کوئی پروٹیکشن مانگتے ہوئے کوئی اپنے بارے میں خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کو انصاف کیا ملنا ہے کہ اس کی باری اب دیکھ لیجئے کہ آ رہی ہے کہ ادھر سماتے نہیں ہو رہی ادھر آپ پولٹیکل سماتے دیکھ رہے ہیں دن رات دھڑا دھڑ رات کو ساڑھ ساڑھے آٹھ بجے بھی بیٹھ کے چیف جسٹس صاحب نہ اہلی کے فیصلے ختم کرتے پھر رہے ہیں لیکن شہید ارشد شریف کے لیے کسی کو کوئی انصاف نہیں ملتا تو یہ یہاں پر ہمارا جی ملک ہے اور یہ اس کا نظام عدل ہے کیا کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال جسٹس موسین اکتر کیانی صاحب جیسے بھی چند لوگ موجود ہیں جو کم از کم کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ آواز اٹھائیں نائنصافی کے خلاف آج انہوں نے اس کیس میں درخواست تو نمٹا دی کیونکہ وہ غیر موثر ہو چکی ہے کیونکہ وہ شخصی نہیں رہا جو انصاف مانگنے آیا تھا تو پھر انصاف کیا دیں لیکن اس میں جو انہوں نے ریمارکس دیئے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اگین جو انہوں نے باتیں کی کہ جی سولہ سولہ آپ نے کیسے ایف آئی آر کار دی ایک بندے کے اوپر کوئی ایک چمن میں کٹی ہوئی ہے کوئی جیکب آباد میں کٹی ہوئی ہے کوئی لہور میں کٹی ہوئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ویسے ہی خلافے کانون ہے کہ ایک ہی جرم کے اوپر اتنی اتنی اف آئی آر کٹیں اگر انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا ہے کوئی سٹیٹمنٹ دیا یا کوئی انٹرویو کنڈا کیا ہے اور وہ اگر 25 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے پورے ملک نے دیکھا ہے پورا ملک اٹھ کے اف آئی آر کٹوانے چلے گا تو یہ کیا عجیب و غریب حرکت ہے تو بہت انہوں نے سسٹم کے اوپر اس پر لطاڑا بھی کہ یہ کیا طریقہ ہے اور کس طریقے سے یہ کام کیا گیا لیکن بہرحال اب ان تمام باتوں کا فائدہ کیا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جب انہوں نے درخواستیں کی ہوئی تھیں تو تب سنوائی ہوتی تو شاید یہ اف آئی آریں ختم ہوتی تو شاید ان کو جانا ہی نہ پڑتا اور شاید ان کی شہادت ہی نہ ہوتی لیکن جب اس وقت نہیں ہوا تو اب ان چیزوں کو آپ نکال بھی لیں تو کیا فائدہ ہے ہاں اب اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ کہ کم از کم شہید کو اس کے قتل کا انصاف دے دیں اب ان کی قتل کا مقدمہ لگائیں بلائیں ہاں پر ان تمام لوگوں کو جن کو ان کی والدہ ماجدہ نے نامزد کیا ہے مقدمے میں ان سے پوچھ گچھ کریں کہ عرشد شریف کیسے شہید ہوا ہے تو اگر آپ میں حمد ہے دمخم ہے تو پھر یہ کر کے دکھائیں ورنہ یہ اب خانہ پوری کی کاروائیوں سے تو کوئی حوصلہ نہیں ملے گا اور جو آپ کے رمارکس ہیں جو آپ کی باتیں وہ صحیح ہیں لیکن اس پر عمل کس نے کرنا ہے کیونکہ یہاں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ طاقتوروں کی باندی بنی ہوئی ہیں عدالتیں بھی جج بھی اور اگر کوئی ایک آج جج کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے اس کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہاں ہم ایک تھرو آؤٹ دیکھتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو جج بھی اس دور میں نہیں اس سے پہلے بھی جو جج بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خڑا ہوتا ہے اس کو بیچارے کو اپنی پڑ جاتی ہے فکر کیونکہ اس کے اوپر اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ اسے رہنے ہی نہیں دیتے سسٹم کے اندر تو یہ بہت ساری ایسی اگزامپلز میں کس کس کی مثال دوں آنکھوں تو بہرال جی سارا سسٹم ایک ویل کنیکٹڈ مافیا کے اندر ہے اور نیکسس ہے جو آپ کو نظر آتا ہے اس میں ہر حصہ جو ہے اس میں صافیوں کا بھی حصہ ہے اس میں سیاستدانوں کا بھی حصہ ہے اس میں ججز کا بھی حصہ ہے اس میں بیڈیوکرسی کا بھی حصہ ہے وہ سب اس کے علاکار بنتے ہیں اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ ایک سرزمین بیعین بنا کر ہم نے رکھ دیا اس کو جہاں پر انصاف اور قانون نام کی کوئی چیز اس وقت نظر نہیں آتی مجھے بات تو کچھ کرنی تھی اس حوالے سے بھی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ریمارکس بھی آئے تھے اس کے اوپر بھی بات کرنی تھی لیکن میں ایک چیز اور ڈال دوں کہ یہ جبری گمشدگیوں کے اوپر بھی جو جسٹس موسین اختر کیانی صاحب کے ریمارکس تھے وہ بھی بہت زبردست تھے جس میں انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کے لوگوں پر مقدمے چلیں گے تو جبری گمشدگیاں ختم ہوں گی تو یہ اگین انہوں نے وہی بات کی جو میں کئی وی لاغز میں پہلے کر چکی ہوں کہ جب تک کسی کو کٹیرے میں نہیں لائے جائے گا تو کسی کیوں خوف آئے گا ظلم کرتے میں جب تک آپ ظالم کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو کوئی کیوں اپنا ہاتھ خود روکے گا تو یہ کبھی نہ کبھی تو کرنا ہی ہے یہ کیانی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے موسین اختر کیانی صاحب نے بھی کہ یہ آج نہیں ہو رہا شاید آگے جا کے کہیں اگلے چند دنوں میں چند مہینوں میں چند سالوں میں ہو لیکن یہ ہوگا اور یہ کرنا پڑے گا ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ خود سے رک جائے گا یہ نہیں رکے گا جب تک کہ آپ ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اس کو کٹیرے میں نہیں لائیں گے کوئی ایک دو کو سزا نہیں دیں گے تب تک نہیں رکے گا یہ سلسلہ اور یہ ہم آج سے نہیں یہ ہم سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں تو یہ صرف ریمارکس کے حد تک بات ہے یہ کرنا کس نے تو کرنا جد سائبان ہے تو یہ جوڈشری ہی کھڑی ہوگی اس کے اگینسٹ اور جب جوڈشری کھڑی ہوتی ہے تو آپ یقین مانی حوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے آپ چیف جسٹریس افتخار محمد چودری کی مثال لے لیں ان کے بعد میں کنڈک کے اوپر پہلے کنڈک کے اوپر بہت سے سوال ہو سکتے ہیں لیکن اگر انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کی اگینسٹ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تو اس بات سے قطع نظر کہ وہ کس کی سپورٹ تھی انہیں کس کی نہیں تھی کیا تھا عوام سے اگر آپ پوچھیں جو عام لوگوں سے آپ کی گفتگو ہوتی تھی تو لوگ اس تحریک کے پیچھے تھے جو وہ کلہ نے یہ تحریک چلائی تو عام عوام بھی اس سے جڑے تھے کیونکہ انہیں یہ تھا کہ اگر جج کھڑا ہو گیا تو ہمارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس کو پورا سپورٹ کیا کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے انفورچنیٹلی اس کے بعد اس کے جو مقاصد تھے جو اصل روح تھی اس تحریک کی جس کے لیے کھڑی کی گئی تھی ساری تحریک وہ نہیں ہو سکا اور دوبارہ جج جو تھے اسی ڈگر پہ چل پڑے جہاں ہم نے پہلے دیکھا تھا اور وہ ساری تحریک بھی بعد میں ایسا ہی نظر آیا کہ جیسے کچھ خاص مقاصد کے لیے تھی تو وہ ایک اسی لیے وہ پھر اس کے ریزلٹ بھی وہ نہیں مل سکے جو ملنے چاہیے تھے لیکن جب بھی جج اگر کھڑا ہوتا ہے تو عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اس کی سپورٹ کے لیے لیکن بات یہ ہے کہ کوئی کھڑا تو ہو کوئی کھڑا ہونے والا تو ہو آج عمران خان کے ساتھ لوگ کیوں کھڑے ہیں یہی بات ہے علانکہ پہلے کوئی عمران خان اتنے بھی مقبول تو نہیں ہو گئے تھے جب ان کی حکومت تھی تو وہ تو بیچارے غیر مقبول ہو رہے تھے لیکن جب وہ مافیاز کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو عوام جوک در جوک ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں آج ہر مشکل عوام سہ رہی ہے ہر ظلم سہ رہی ہے ہر طرح کا ان کے ساتھ ظلم بھی کیا جارہا ہے زیادتی بھی کی جارہا ہے پھر بھی عوام ان سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے لیڈر کوچھ ضرور ہٹنے ہیں اور وہ بھی اس بات پشمان ہے کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ ہٹنے کے بعد ان کی بھی عوقات کوئی نہیں رہ گئی ہے کیوں کیونکہ عوام ان کو نہیں دیکھنا چاہتی ہے تو جو بندہ کھڑا ہوتا ہے پھر عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے صرف تھوڑی سی حمد کرنے کی بات ہے اس نے حمد کی ہے اس نے جورت کی ہے وہ بیٹھا ہے جیل کے اندر وہ کھڑا ہے تو لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں اب جتنی مرضی لمبی فائٹ ہے وہ لڑا ہے تو لوگ بھی نہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں جب وہ ہٹے گا لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اتنی سی بات ہے ملتے ہیں آپ سکھلے لوگوں میں اپنا خیال رکھیں اللہ آپ